اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ہیدار و آپ دیکھ رہے ہیں سٹیم کیلکلیشن میں جس طرح آپ کو پتا ہے ہمارا جو ٹاپک چل رہے ہیں 35 سینٹی میٹر اور لمبائی سٹروک 55 سینٹی میٹر ہو تو بتائیے سوہ ایپی ایم پر چلتے کتنے ہارس پاور پیدا کرے گا جو کہ سٹیم کا پریشر 4.05 کلو گرام سے مربع سینٹی میٹر ہو تو سب سے پہلے ہم نے اس کے جو ہے ویلیو تیگنگ وہ لکھ لینی ہے ہمارے پاس فلنڈر کا گھتر ہی دیا گیا ہے دی 35 سینٹی میٹر اس کو ہمارے میٹر میں کنورٹ کیا تو یہ آگیا 35 میٹر بٹا سوکیا اور ہمارے پاس جو لمبائی سٹروک ایل دی گئی ہے وہ ہے جب میٹر میں کنورٹ کیا ویسے 35 سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنے کے بعد 0.55 میٹر آ گیا اور ہمارے پاس این جو ہے ہمارے انجن کی سپیڈ وہ ہے سو آر پی ایم ہارس پاور پیدا کرے گا ہم نے معلوم کرنی ہے اس کی انڈیکیٹڈ ہارس پاور معلوم کرنی ہے جو کہ سٹرین کا پریشر مہار پاس مین ایفیکٹیو پریشر دیا گیا ہے 4.05 کلو گرام پر سینٹی میٹر سکیئر ٹھیک ہو گیا اب جیسا کہ آپ کو ہم نے پیشلی دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے جو یونٹس ہیں ان کو ہم نے ایسا یونٹس میں کنورٹ کر کے پھر اس فارولے میں ہم نے لگا رہے ہیں تو یہ کلو گرام پر سینٹی میٹر سکیئر ہے یہ میٹرک سسٹم پر یونٹ ہے تو اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ہم نے نیوٹن پر میٹر سکیئر میں یہ کلو گرام سینٹی میٹر سکیئر کو اس میں کنورٹ کرنا اس پر کنورٹ کرنے کے لیے چار چار یا زیرو پانچ کو ہم ضرب دیں گے نائنٹی ایٹ زیرو سکسٹی سکس پوائنٹ فائل کے ساتھ انتالی کتر نکتر اشارجہ تین ٹیوٹن پر میٹر سکیئر اس طرح ہم کلو گرام سینٹی میٹر سکیئر کو نیوٹن پر میٹر سکیئر میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ہو گیا اب ہم نے معلوم کرنا ہے ہمارا پروس سیکشن ایریا اے ٹھیک ہے ایریا کو ہم پائی ڈی سکیئر ڈی سکیئر بٹا چار سے لیتے ہیں تین اشاریہ چودہ فائل کی مل ڈی کی ملت ہے ہمارے پاس پوائنٹ تھری فائیو کا سکیئر بٹا چار تو یہ آگیا ہمارے پاس ڈی ڈی عمیر ڈی ڈی ٹھیک ہو گیا اب ہم اپنا فارمولا اپلائی ٹاٹ چکتے ہیں ہمارا فارمولا وہی ہے ایو پی ہم نے پہلے معلوم کرنا ہے باعت باعت میں waspaigne convert kalیں گے ہمارا pm multiply by اوہ کے برای ہمارے سے پڑی سکتہ ہوگیا ہے ملٹیپلائی ہمارے سٹوک کے لنبائی ہے 0.55 میٹرز اور ہمارا ایریہ ہمیں یہ انکال ہے اشاریہ 0961 اشاریہ 0961 ملٹیپلائی ہمارے اینڈ ہیں سپیڈ آس اینجل ایک سو آرپی ایم بٹا 60 ٹھیک ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کے ہون ہے نمبر آف سلنڈرز تو ہمارے نمبر آف سلنڈرز ایک ہی ہیں تو وہ اس لیے میں نے پہلے نہیں لکھا تھا تو جب اوپر والی ویریز کو اوپر والی ویریز کے ساتھ ضرب دی تو اس کے بعد 60 کے ساتھ جب ہمیں تقسیم کیا تو یہ آگیا ہمارے پاس 35 نیرو 10 اشاریہ 6 وارڈ یہ آگی ہماری انڈیکیٹڈ یہ آپ کو بتایا کہ ساتھ سو پنتالیس وارڈ کا ایک ہارس پاور ہوتا ہے مطلب کہ 1HP is equal to ساتھ سو پنتالیس وارڈ ٹھیک ہے اس کو اب ہارس پاور میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کو ہم تقسیم کر دیں گے ساتھ سو پنتالیس پہ تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 46 نائن نائن ہارس پاور اور یہ ہماری انڈیکیٹڈ پاور ہی پان جائے گی انڈیکیٹڈ ہارس پاور ٹھیک ہے اب یہ ہماری سنگل ایکٹنگ کے لیے ڈبل ایکٹنگ کے لیے ہمیں اس کو دو کسا سرب دینا ہوگی 9 9 9 ملٹیپلای بار تو یہ آیا ہمارے پاس ڈبل ایکٹنگ کے لیے ہماری انڈیکیٹڈ ہارس پاور ہی پان جائے دو سو آج ہماری کلاس نمبر دو انڈری بارے چپٹر کی میٹ کر ساہاں آپ کو سند آئی ہو بھی سمجھ جائے ہوگی ڈبل اگر سند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس ویڈیو میں ہر روز ڈال ہوں تو اب تکلیت میں ملتے ہیں پور اچھی انڈیوں کے ساتھ اللہ حافظ